اسلام علیکم میرا آج کا ٹاپک اور ڈسکیشن ہے نی میں سے آواز کانا جس کو جو آواز آپ یہ بہت کامن پرابلم ہے جو کہ بہت سائے لوگوں کو ہوتی ہے ہمارے پاس پیشنٹس بھی کافی آتے ہیں اور آپ نے ایتگیت پیشنٹس سے سنا بھی ہوگا کہ ان کی نی میں سے کڑکڑ کی آواز آتی ہے تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو میری اس نیکس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے اس کے سیمٹرم سٹیٹمنٹ اور اس کی مینیمین آپشن کے لیے تینکیو اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا میں ڈاکٹر باکاس چوید میں ایک آرٹھوپیڈی کنسلٹر ہوں ایورکیر ہاسپیل لاہور میں اور الروزی ہاسپیلون ایم ایم آلم روڈ آج میری ٹاپک و ڈسکیشن ہے وہ ہے گھٹنوں میں سے آواز آنا جو کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے بھی آتی ہے کچھ لوگ کو چلتے بھیرتے آتی ہے کچھ لوگ جب بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو تب آواز آتی ہے یہ بڑی کومن پیزنٹیشن ہے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اس سمٹرم کے ساتھ اور آپ نے بھی اپنے بہت سارے کولیز کو یا فرینڈز کو کہتے بھی سونا ہوگا کہ میری گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کس کی وجہ کیا ہے اس کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے ٹیٹمنٹ کی آوپشنز کیا کیا ہے ہمارے پاس پیشنٹ جن کے گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے وہ اس کو اپنی میڈیکل نینگویج میں نی کرابیٹس کہتے ہیں جب آپ کی نی کیپ موو کرتی ہے آپ کی نی بین کرتی ہے تو اس میں سے کرابیٹس کی آواز آتی ہے کڑکڑ کی آواز آتی ہے ان پیشنٹ کو ہم براؤڈلی دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے گروپ میں وہ پیشنٹ ہیں جن کو اسمٹمیٹک ہیں اسمٹمیٹک مینز ان کو کوئی پین نہیں ہے ان کو جیسے اندازہ ہوتا ہے یا فیل کرتے ہیں کہ ان کی نی میں سے کڑکڑ کی آواز آتی ہے ان پیشنٹ کو نہ تو کوئی پین ہے نہ ان کی کوئی نیک اندر سینس آف انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ نورمل ایکٹیویج کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس آواز ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کیسے یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کبھی کوئی بوندہ پوائنٹ آٹ کرتا ہے یا کبھی انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے انٹرنیٹ پر یا کچھ بک پڑی ہوتی ہے ان دے سٹارٹ رائزنگ کی نی میں سے آواز آ رہی ہے لیکن یہ کمپلی ایس انٹومیٹک ہوتی ہیں ان پیشنٹ کیلئے میرا یہ پیغام ہے کہ بہت ساری لوگوں میں یہ نورملی آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی پرابلم ہے تو اگر آپ کی نی میں کوئی پین نہیں ہے آپ کو کوئی چوٹنی لگی ریسنٹلی یا کچھ عرصہ پہلے آپ کی نورمل ایکوپٹیز بلکل ٹھیک ہیں اور آپ بلکل نورمل لائف گزار ہیں تو آپ اس کے بارے پریشان نہ ہو کیریم ویڈیو نورمل لائف سٹے ایکٹیف تھوڑا سی ایکسرسائز اگر آپ کر سکتے ہیں آپ بھی ٹانگو کی ایکسرسائز کر لیں سپیشلی اتھائی مسلز کی اس سے ہوگا کہ آپ کی نی کی سٹینس میں یہ اضافہ ہوگا اور آپ کی کرگر کی واس ختم بھی ہوتا تھے لیکن آپ کو یہ کوئی لانگ ٹرم پرابلم نہیں دے گی اب ہم سٹیکنگ گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہ سمٹومیڈک پیشنٹس ہوتے ہیں سمٹومیڈک مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اس کی دوریشن ویریبل ہوتی ہے ان میں پین ہوتی ہے ان میں سینس آف انسٹیبلٹی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی نی کیپ کلیپس کرنے والی ہے اور ان کی چلنا پر نور ایکٹیوڈیز کو نورمال آیف کی ایکٹیوڈیز کو کرنا مشکل ہوتا ہے ان پیشنٹ کو بھی ہم دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا گروپ وہ ہے جو ینگر پیشنٹس ہیں جن کو یہ شارٹ ٹرم سمٹوم دوتے ہیں ان پیشنٹ کو جب ہم اسیس کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہم پیشنٹس سے دیفنیٹی پوچھتے ہیں ہسٹری کے اندر جس کے اندر کہ کتنے عرصے سے ان کو یہ پین ہے کتنے عرصے سے انہوں نے یہ آوازیں آنا محسوس کی ہیں ان کوئی ہسٹری آف ٹراما تو نہیں ٹراما کے اندر آپ کے لئے صرف ٹویسٹنگ انجری ہو سکتی ہے نہیں کہ آپ گر سکتے ہیں کوئی بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم ان پیشنٹس کو ایکزیمین کرتے ہیں ہم پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں کہ یہ جو پین ہے یہ جو سمٹوم دیں ان کی لائف کالٹی پر کتنا افیکٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنی نارمال لائف کے اندر وہ کی تصفہ کر رہے ہیں اس آواز کی ویڈا سے اس سمٹوم کی ویڈا سے ایکزیمینشن کے لئے پیشنٹ کا ہم ایکسریس کرواتے ہیں اور then we get an ایم آر اسکین اس کے اندر ہمیں اس کی جو کاؤز ہیں جو کہ most common causes میں لگامنٹ انجری ہو سکتی ہے جس میں ملیسکل انجری ہو سکتی ہے ایسیل انجری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کارٹیلے جو کہ آپ کی نی کیپ کے اندر پروٹیکٹیل لائننگ ہے اس کا ڈیمیج ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں ہیلپ کرتا ہے ڈائیگنوز کرنے کے لئے اور depending upon the finding پھر ہم پیشنٹ کو ٹویٹ کرتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ آپشن کے اندر بہت سارے پیشنٹ کے اندر تو صرف پین کلر فیزیو تھرپی اور ایکٹیویٹی موڈیفکیشن سے پیشنٹ بہتر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سمٹم سبیر ہیں ہمیں pathology ایسی ہے جو کہ automatically بہتر نہیں ہوتی دیں ان کو surgical intervention required ہے ان cases کے لئے جو surgery mostly مارتوسکوپک surgery کرتے ہیں جس میں ہم کی ہول surgery ہے جس کے اندر کیمرہ ڈال کے نی کو examine کرتے ہیں اور جو بھی problem ہیں اس کو at the same time address کرتے ہیں ان پیشنٹ کے اندر عام طور پر outcome بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ younger patients ہوتے ہیں ان کی نی نورمل ہوتی ہے سوائے ایک یا دو problem کے جن کو ہم easily solve کر سکتے ہیں اور اندر long term ان پیشنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسی طرح اب ہم دوسرے گروپ کے بار کرتے ہیں جو کہ symptomatic گروپ میں ہے یہ patients ہوتے ہیں older patients جن کو یہ symptoms کافی عرصے سے ہوتے ہیں ان پیشنٹ کو assess کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہ assess کرنا ہے کہ ان کو کتنی عرصے سے یہ symptoms ہیں زیادہ ان پیشنٹ کو یہ symptoms long time سے ہوتے ہیں پیشنٹ کے لئے ہم ان کو assess کرتے ہیں ان کی extent of pain ان کی limitations ان کی life کے اندر اور other comorbid factors جو کہ ان کے treatment کے اندر روڑ پلے کر سکتے ہیں the most common cause in patients کے اندر وہ ہے osteoarthritis جو کارٹلے جو کہ younger patient میں injury کے بعد damage ہوتا ہے ان پیشنٹ میں long term استعمال بیاسے کارٹلے damage ہو جاتا ہے اس کے واسے ان کی knee cap کے اندر lubricant یا grease ختم ہو جاتی ہے اور جب یہ اپنی knee move کرتے ہیں ان کی ہڈیاں آپ اس میں رگڑ کھاتے ہیں ان کو crapitis کے باز آتی ہے ان پیشنٹ کے assessment کے اندر clinical examination کے بعد ہم ان کا ایک ایک ایکسے کو آ لیتے ہیں which is sufficient to make the diagnosis extent of arthritis کتنا ہے اور اگر ہمیں bypass treatment options کے آئے ہیں ان پیشنٹ کو ہم treatment کی بات کریں تو اس میں ہم نی crapitis یا crackling کو treating کرتے ہیں ہم نی arthritis کو treat کرتے ہیں اگر پیشنٹ کا arthritis mild ہے manageable ہے تو ہم پیشنٹ کو conservatively manage کریں گے it means ہم ان کو pain killers دیں گے ہم injection لگا سکتے ہیں ان کی نی میسی روائٹس کا جو کہ again a kind of a pain killer ہم ان کو activity modification کا advise دے سکتے ہیں means اپنی حمد کے مطابق کام کریں کچھ activism ہم ان کو restrict کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور ہم ان کو fisioterapie کرواتے ہیں تاکہ ان کی knee کے muscles strong رہے ان کی knee کی movements بہتر ہوں this is one category جس میں mild symptoms ہے اور ان کے knee کے اندر سے crapness کی واضح آتی ہے لیکن جن پیشنٹ کے اندر symptoms severe ہیں ان کی life quality بہت پور ہے ان کی لیے چلنا مشکل ہے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے رات کی knee disturb ہوتی ہے pain killers regularly کھانے پڑتے ہیں knee کی pain کو manage کرنے کے لیے unsorcially ان پیشنٹ کے لیے knee crapness کا management knee replacement ہی ہے جو کہ کرتے ہیں the help of knee arthroplasty knee replacement اور ان کے crapness بہتر ہوتا ہے ان کی life quality بھی improve ہوتی ہے اگر آپ younger patient ہیں جن کی knee میں سے آواز آتی لیکن وہ completely asymptomatic ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضوعت نہیں ہے اگر آپ کے اندر pain نہیں ہے کوئی sense of instability نہیں کوئی trauma نہیں ہے تو آپ اس کو ignore کریں آپ نے life کے ساتھ carry on کریں exercise کریں active رہیں and hopefully یہ آپ کو کوئی long term problem نہیں دے گی دوسری طرف وہ لوگ جن کے اندر pain history of جن کو pain ہوتی ہے knee کے اندر آواز آنے کے ساتھ ساتھ ان کے history of trauma اور وہ struggle کر رہے ہیں آپ کو you need to see a specialist جو کہ آپ assess کرے گا اور آپ treatment کرے گا اگر آپ مجھ سے پائمہ لینا چاہتے ہیں تو آپ through marham.pk سے لے سکتے ہیں میں online appointment کے لئے consultation کے لئے اور آپ میرے hospital کے اندر جو کہ evercare hospital اور الگراندی hospital وہاں پہ آپ مجھے assess کروا سکتے ہیں thank you ڈھم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی marham ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لئے 2000 سے زائد specialist ڈاکٹر سے online audio یا ویڈیو call کے ذریعے بات کریں